میری لاشنو لکھر ایک کفر اچھنی پاکستان جب پچھم اس لبیت کے بابا ایک کام دے مذاب ترکھ دینا اسلام علیکم میں تارک ثانی تے تسی بیک رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج بڑی ہی اچھی فلم لیا ہے کہ واقعی بڑی اچھی والن لیا ہے کہ تو آج ہی فلمتی جادر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دا نام لٹھی چار اور میں تو انہیں دسیا جانا کہ واقعی بڑی بہترین فلم ہے اور اس فلم دے اندر کافی سارے میسج دیتے گئے اور دسیا گیا ہے کہ جڑک گور میٹ دے ریٹ دے چیز بیچنی چاہیے دی اور رشوت نہیں لینے چاہیے دی اور اس طرح تھے بہت سارے میسج جڑا نام بہت سارے پیغام پبلک نے دیتے گئے اور میں سمتا ہے پہلی فلم ہے جس اتنے سارے میسج اور اتنے سارے اچھے سبق دیتے گئے اٹھائی اپریل انیس سو ٹھتر برو جمعہ ریلیز ہونے والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم لٹھی چار اور ناظرین میں تو انہیں دستا جاما کہ اے فلم یوٹیوب تے موجود نہیں اس فلم دے اندر اداکار اقبال حسن نے اور اداکار بہار نے سلطان رہی بھی ماں تے پیودہ کے ادار ادا کیتا ہے اقبال حسن جڑا ہوندہ ہے اس دا نام انور غازی ہوندہ ہے اور انور غازی جڑا ہوندہ ہے ایک مجائے ٹیپ انسان ہوندہ ہے اور میں تو انہیں دستا جاما ہے اس فلم دے جڑا موضوع ہے اے جدو پٹو دے خلاف نظام مصطفیٰ دی تحریک جلی سی اس تحریک کو موضوع بلا کے اس فلم نے بلایا گیا ہے اور انور غازی جڑا ہوندہ ہے ایک مجائے ٹیپ جڑا نہ ہو شخص ہوندہ ہے اور انور غازی دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ ملک کی جڑا نہ شرعی نظام نافذ کیتا جائے نظام مصطفیٰ نافذ کیتا جائے اور ملک دے ہیں درو شراب جوا چرس اور اس قسم دے جتنیا غیر قانونی چیزیں انہا تے ببندی ہونی چاہیے دیئے وہ جڑے سمگلے رہن دے نے لیس کشمیری انہا تے خلاف وہ جہاد دا اعلان کردہ ہے انہا نا ٹکرا جاندہ ہے اور انہا نو منع کردہ ہے کہ وہ سمگلنگ نہ کرن شراب نہ بیچن اور اس غصے دے دوران لیس کشمیری دے بندی جڑا ہے نا وہ انور غازی نو قتل کردہ دینا جدو انور غازی قتل ہو جاندہ ہے تے جڑا سلطان رہی ہے وہ سلطانو نام ازدہ ہوندہ ہے وہ بچپنی دل ایچ ایپ کردہ ہے کہ وہ اپنے پیو دا مشن جاری رکھے گا اور سلطان رہی جڑا نہ بڑا ہو جاندہ ہے اور پورے بزار ایچ اسی جڑا بدماشی چل دیئے اور وہ ریڈ لیسٹاں بقیادہ چیک کردہ ہے کہ کوئی بندہ گور میڈ لیڈا ریڈ مقرر کی تین اس تو زیادہ چیزیں تے نہیں بیچ رہا اور میتوانے دسا جہاں ایک بڑا سین زبردست ہوندہ ہے سلم دے اندر جدو ایک پولیس والا ایک شرابی کوئی رشوت لیندہ ہے اور سلطان رہی انہوں گیک رہے ہوندہ ہے سلطان رہی آندہ ہے اور آکے کلاڑی دے وار کر کے وہ دا بازو علیہ دا کار دیندہ ہے اس طرح جدو بزار رہ لے اور لیٹ رسطہ چیک کردہ ہے تے گھوڑی آندے نالوگی لڑائی ہوندی ہے اور اس لڑائی دے دوران وہ دے کلوں علیہ کشمیری دا ایک بندہ قتل ہو جاندہ ہے اور پولیس انہوں گرفتار کر لیندی ہے اور جیل دے وچھ آسو جڑا ہوندے آسو دا کردار اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیتے ہیں جڑا کے جیل دے اندر سرنگ بلا گے جیل دوں فرار ہوندی کوشش کر رہے ہوندے ہیں اور جدو جیل دے اندر فرار ہوندے ہوندے تھے مصطفیٰ قریشی تے سلطان رہی دا آپسی ٹکرا ہو جاندہ ہے لڑائی ہوندی ہے اور اس لڑائی دے دوران جیل را جاندہ ہے جیل دے جیل دے جیل کردار اداکار عدیب نے ادا کیتے ہیں اور دوبارہ آسو نو درفتار کر لیندے ہیں جیل دے انہوں نے ریکیسٹ کردے ہیں منت کردے ہو دی کہ جیل آسو ہے ایک اچھا شخص ہے جاتکہ آسو جیل دے انہوں نے ایک غدار وطن ہوندے ہیں اور وہ کہنے دے ہیں کہ میں نے اس وطن دے نال کوئی محبت نہیں ہے جیل دے انہوں نے اس لڑائی داستان سناندہ ہے کہ بچپن ویچے جدو کیام پاکستان تو پہلے دی الاست条اف bust کیام پاکستان پہلے دی گال کردائے جدو پاکستان بنے اوہ ہجرت کار کے اندرستان تو ہجرت کار کے آ رہے سن اوہ دی ماں سینال اوہ دی پینت سین اوہ دی نال اور اوہ آ رہے سن اور اس دورانہ رستے وچے اوہ دی ماں قتل ہوگی اوہ اپنے چاچے دے گول آ رہے سن جڑا لہو رہے دا سی اور انہوں نے بہت ساری جہداد جڑھا چاچے دے کول سی اور چاچے دا جڑھا کردار اور داکار علیہاس کشمیری نے ادا کیتے ہیں وہ دو ماں جڑھا قتل ہو جاندی وہ دی پہنڈ جڑھا بچھڑ جاندی وہ دی پہنڈ دی کمر تیک پہ دائشی نشان ہوں دے مصطفیٰ قریشی ہوں دے اور آپ کے اپنے چاچے نے مل دے چاچے جڑھا ہوں دے وہ سازش کر دے اور اس سازش نظران لڑائی ہوں دی اور وہ دا ایک بندہ زخمی ہو جاندی اور وہ قتل دے ازامج مصطفیٰ قریشی نو جیلیج کرا دیندہ اور اس کشمیری جہ دوں اس سو جیلیج کرا دیندہ اور پھر اس تو بعد چونکہ اس نے اپنے چاچے نو بیکھیا نہیں ہوندہ اس سو بعد امدرد بانگی ہوں دے نال جیلیج ملاقات کر دے او دی امداد کر دے انہوں دزدہ ہے کہ اے بطن جڑھا نا کتنا غلط ہے خیر مصطفیٰ قریشی دے زینی زیر پار دیندہ عدالت سلطانوں نے بائزت بری کار دیندی اور نجمہ نے اس فلم دے اندر مچھن دا کردار دا کیتا ہے بلول مچھن دا نام ہوند ہے اور دا بزاری تندور ہوند ہے اور روڈیاں لگا کے دیندی وہ بھی سلطانوں نے پیار کر دی باہر بیگم نے اس فلم دے اندر سلطانوں دی ماں دا کردار دا کیتا ہے اور روڈیاں اپنے پتر دینال بڑی محبت کر دی اور اپنے خامندہ جڑا مشن ہے اس میں جاری رکھ دیئے اور جدو مصطفیٰ قریشی جیل تو ریاو کے آن دا ہے اور آ کے ایسے ایسے کام کر دا ہے کہ اکل دھانگ رہ جاندی وہ چاندہ ہے کیونکہ اس ملک دینال نفرد ہوندی نجمہ جڑی ہوندی وہ مصطفیٰ قریشی دی سگی پہنن ہوندی آپ اسی بچھنے ہوندن وہ دی تے نجمہ دی ملاقات ہوندی ہوندی ہونکو وہ گنیاں کون انہوں بچاندہ ہے اور اس طرح انہوں اپنے پیان بڑا لیندہ ہے اور سلطانوں تے نجمہ دی شادی کر دیتی جاندی ہے اور جیسا کہ میں تن پہلے درسے ہے کہ ایک سین بڑا ہی زبردست ہوندہ ہے جدو سلطان رہی رشوت لیندہ ہے پولیس والے انہوں دیکھ لیندہ ہے اور جدو انہوں ویک دے تھے گولاری دینا وہ دا بازو وڑ دیندہ ہے کچھ عرصہ گزر جاندہ ہے کچھ عرصے دے بعد سلطانوں دے کار ایک پتر پیدا ہوندہ ہے مصطفاق رشی ہوندہ ہے وہ اسے گروہ دے حصہ ہوندہ ہے اور وہ غلط کم مسلسل کر رہے ہوندہ ہے جس پتن دے قتل دے ازام میں چھو جیل کاٹ رہے ہوندہ ہے وہ دے ایک پتر ہوندہ ہے جڑا کے سلطانوں دے دوست ہوندہ ہے جگی ملک تے منور سید جڑے علیہاس کشمیری دے پتر ہوندن وہ سلطانوں دے پچھا کر رہے ہوندہ ہے سلطانوں پولیس دے انہوں نے کل فرار ہو رہے ہوندہ ہے جڑا دوست ہوندہ ہے جڑا اس بندے دے پتر ہوندہ ہے قتل کر لیندہ ہے اور جنہوں قتل کر دے ہو دے جڑا پیوں ہوندہ ہے وہ علیہاس کشمیری دے خاص بندہ ہوندہ ہے اور اس بندے دے قتل دے ازام میں آسوس سزا کر چکے ہوندہ ہے اور جیل ٹوبار ہوندہ ہے اور جدو وہ بندہ جڑا کے لیاس کشمیری دا خاص بندہ ہوندے ہیں اپنے پتر دی لاش لیا کے لیاس کشمیری دے سامنے جاندے ہیں اور وہ دیکھو انصاف بنگ دے تیلیاس کشمیری جڑا ہوندے ہیں انہوں بیزت کر دے ہیں کہ تو جننے بھی بندے قتل کی تینوں کسے نہ کسے دے پتر سن خیر اس شخص نے بڑا غصہ ہوندے ہیں اور آندے ہیں اور آسو مساکریشون نے دستے ہیں کہ جڑا لیاس کشمیری اوی تیرا سگا چاچا ہے علیہ الس کشمیری نے جو دو یہ پتا چل دے ہیں تو انتقامہ سے نکل دے ہیں انہوں بہت غصہ آندے ہیں اور ادھر جڑا ہوندے ہیں جگی ملک اور منور سید وہ جاندے ہیں سلطانوں دے کار وہ دی ماں نو گرفتار کر دیں انہوں جیب دے پچھے کسید دیں اور وہ دی بیوی تے ہو دے بچے نو چک کے لیا دیں اور مساکریشی نے جو دو پتا چل دے ہیں مساکریشی انہوں دا پچھا کر دیں را دے بیچی اور نجمہ نو سوٹ دیں دیں وہ دی ماں نو سوٹ دیں دیں وہ بچہ لیا کے فرار ہو جاندے مساکریشی رک دے اور رک کے جد وہ نجمہ نو چکر لگ دے تو وہ نشان نظر آن دے ہیں پھر داشی تو انہوں پتا چل دے ہیں دے ہیں کہ دیڑی نجمہ میں وہ دی سگی پہنے نجمہ انہوں پرا تسلیم کرنے تو انکار کرتے ہیں دیئے کہنے دے کہ جب تک تو پاکستان زندہ بادہ نعرہ نہیں لگائیں گا مل دیں اینی دیری سلطانوں ہی آ جاندے ہیں دونوں مل کے دشمنتے عملہ کردیں سارے انہوں مارنٹو بعد جڑا لحظ کشمیری ہوندے ہیں جیب لائے کے فرار ہو جاندے ہیں مصطفیٰ کرشی اپنے جسم دنال بم بن دے ہیں اور بم بن کے وہ گڑی بھی اٹھا دیں دے ہیں اور اپنے آپ میں بھی اٹھا دیں دے ہیں اور سارے لاگ ہو جاندے ہیں سلطانوں بلو ماچن اورو دی ماں پاچ جاندے ہیں بڑی زبردست فلم ہے بڑی اچھی فلم ہے اور اس فلم دے اندر بڑی میسیج اگر تو ان میرے معلومات اچھی لگئے میرے چینل لو لائک کرو سسکرائب کرو تو شیئر کرو تو نیکس ویڈیو تک رب راکھا